بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ متین ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امپورٹڈ حکومت کا مو کیسے کالا ہوا ہے یہ آداد و شمار ہیں اور یہ آداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے باقاعدہ جھنڈے گاڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور امپورٹڈ حکومت کا مو کالا ہوا امپورٹڈ حکومت کو شہباز شریف کی اس حکومت کو بلکہ اتحادیوں کی آصف علی زرداری کی نواز شریف کی فضل الرحمان کی اے ان پی کی متحدہ قومی موومنٹ کی آدھی قاف لیگ کی ان سب کی حکومت کو یہ ماننا پڑا ہے کہ عمران خان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے کن مشکل حالات میں گاڑے آداد و شمار کی ساتھ آپ کے سامنے بھی میں رکھوں گا اس کے علاوہ ایک الجھن سی پیدا ہوئی ہے بڑی عجیب سی الجھن ہے یہ الجھن ہمیں خود بھی الجھن میں مبتلا کرتی ہے شاکر ترین صاحب نے دو سے زیادہ ٹیلیویجن چینلنز پہ لیکن دو پر بڑا وائرل ہوا ایک چینل ٹویڈی فور پر نصیم زہرہ صاحبہ کی ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور ایک وہ بات کر رہے تھے اے آر وائی پر سابر شاکر صاحب جو پرگرام کرتے تھے جو اب چودری غلام حسین اور ماریہ میمن صاحبہ کر رہی ہیں اس پرگرام میں بھی شاکر ترین صاحب نے بات کی اور دونوں جگہ شاکر ترین صاحب نے بتایا کہ انہیں اسٹابلشمنٹ نے بلایا اسٹابلشمنٹ نے بلایا کچھ گفتگو ہوئی اس گفتگو پر سینئر صحافی شاہین صاحبہ نے پہلے ایک اعلان کیا کہ ان کی پاس کچھ معلومات ہیں اور اس گفتگو سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں وہ جلد سامنے رکھیں گے اس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان آیا ہے اور شاکر ترین صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا ہے صورتحال ایک بڑی الجھن کی طرف چلی گئی ہے ماجرہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر آلہ پنجاب کو ظالم قرار دے دیا ہے کیسی بات ہے وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر آلہ پنجاب کو ظالم قرار دے دیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ آداد و شمار کیا بتاتے ہیں اقتصادی سروے ہر برس بجٹ سے پہلے جاری کیا جاتا ہے جو اہداف رکھے جاتے ہیں بجٹ میں وہ کہاں تک پہنچے کتنے حاصل ہوئے کتنا خرچ کیا کتنا خرچ کرنے کا ٹارگٹ تھا کتنی کراپس حاصل کرنے کا ٹارگٹ تھا گندم کا چینی کا چاول کا اہم ترین کراپس کتنا ٹارگٹ تھا کتنا حاصل ہوا تمام کچھا چٹھا سامنے رکھا جاتا ہے اقتصادی سروے میں یہ گورنمنٹ خود جاری کرتی ہے تو اب اس گورنمنٹ نے شہواز شریف کی گورنمنٹ نے عمران خان کی حکومت کی کارکردگی جاری کر دی ہے اور جاری کی گئی یہ کارکردگی کیا بتاتی ہے یہ نمبرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ ان نمبرز سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے تو اقتصادی سروے جو ہے وہ کیا بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی ڈے پی زراد سنتی اور خدمات کے شعبے کے مقررہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں لیکن جو حاصل نہیں ہوئے ان میں مہنگائی شامل ہے تجارتی خسارہ شامل ہے درامدات شامل ہیں کرنڈ اکاؤنٹ خسارہ شامل ہے سرمایہ کاری اور نیشنل سیونگز اور کچھ جو اجناس ہیں ان کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے اور سروے کی تستویز میں یہ بتایا گیا کہ جی ڈی پی کا حدف جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا حدف رکھا گیا تھا چار آشاریہ آٹھ فیصد عمران خان کی حکومت نے کہا تھا ہم چار آشاریہ آٹھ فیصد نمبر لاکر دکھا دیں گے آپ کو یہ آگئے تو ہم پاس لیکن یہ اپنے حدف سے زیادہ رہی اور مجموعی قومی پیداوار ہمارا جی ڈی پی رہا چھ فیصد زرائی شعبی کا پیداواری حدف یہ رکھا گیا تین آشاریہ پانچ فیصد یہ بھی مقررہ حدف سے زائد ہوا اور زرائی شعبی کی پیداوار رہی چار آشاریہ چار فیصد سنتی شعبہ ہم نے بڑا سنا لارج سکیل منفیکچرنگ یونٹس یہ آل ٹائم ہائپر تو سنتی شعبی کی کارکردگی بھی نمائی رہی اور مقررہ حدف چھ آشاریہ دو فیصد تھا یہ رہی سات آشاریہ دو فیصد خدمات کا شعبہ سروسس سیکٹر کا جو شعبہ ہے اس کے لیے حدف مقرر تھا چار آشاریہ سات فیصد کا یہاں زبردست گروت ہوئی یہ رہا چھ آشاریہ دو فیصد اسی طرح سے جو برامدات ہیں اب جو چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے ان کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے میں برامدات کا نمبر ضرور آپ کو بتاؤں گا یہ رکھا گیا کہ جو ہم دنیا کو بیچیں گے تاکہ ڈالر کما سکیں چھبیس ارب تیرہاسی کروڑ ڈالر لیکن یہ جو ہے یہ رہا دو ارب زائد یعنی کہ اٹھائیس ارب چوراسی کروڑ اسی لاکھ ڈالر پھر فیقس آمدنی کسی بھی شخص کی آمدنی ملک میں مجبوئی آمدنی میں سے اس کا ایوریج نکل آ جاتا ہے تو پر کیپٹا انکم ہماری اس کا حدف رکھا گیا تھا ایک ہزار چھہ سو چھہ سو چھہ ستر ایک ہزار چھہ سو چھہ ستر ایک عام پاکستانی کمائے تو یہ معیشت کی رفتار کے حساب سے مناسب ہے لیکن فیقس آمدنی بڑھ کر ہو گئی ایک ہزار سات سو اٹھانوے یہ بھی بڑھ گئی ایک ہزار سات سو اٹھانوے وہ اہداف جو حاصل نہیں ہو سکے ان میں مہنگائی آٹھ فیصد تک رکھنا چاہتے تھے یہ تیرہ شعریہ تین فیصد رہی یہ بڑا چیلنج رہا گلوبلی مہنگائی تھی اس کے راوہ کرنڈ اگارن خسارہ یہ رکھنا تھا دو ارب ستائیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز یہ جو ہے یہ رہا تیرہ ارب اسی کروڑ ڈالرز اس میں یاد رکھیے گا کہ جو ویکسین کی خریداری ہے وہ بھی اور جو آئل کا بل ہے وہ بھی یہ بہت زیادہ ہوا اور جو ہمارا لارج سکیل منفیکچرنگ یونٹ بڑی سنتیں چلی تو انہوں نے مشینری بھی منگوائی اس بنیاد پر یہ خرچے بہت زیادہ ہوئے تو یہ نمبرز رپورٹ کارڈ عمران خان کی حکومت کی ایکسلنٹ نمبروں سے پاس بتاتی ہے عمران خان کی حکومت کو اور یہ جاری کی ہے شہباز شریف کی حکومت نے ڈاکٹر زبیر صاحب نے استیفہ دیا تھا ان سے کہا جا رہا تھا نمبرز غلط ظاہر کرو استیفہ دے دیا تھا انہوں نے جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے یہ نمبر جاری ہو رہے تھے تب بھی کہا گیا کہ نمبر کم رکھو لیکن انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے مفتہ اسمال صاحب کہا رہے تھے بس چھوڑیں اب اس پہ بات مت کریں ہے اگر ان کی جو جی ڈی پی گروت چھے فیصد تو اب اس پہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے تو یہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے یہ آل ٹائم ہائی ہے نواز شریف کی حکومت سے زیادہ ہے کووڈ میں زیادہ ہے اور یہ اس سے پچھلے سال پانچ آشاریا سات فیصد تھی اب یہ چھے فیصد ہے اتنی زبردست ترقی کی ہے امران خان کی حکومت میں پاکستان کی معیشت میں شاہن صاحبہ صاحب والا جو معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں شاکت ترین صاحب کا دو چینلز پہ انٹرویو چلا اور دونوں پہ شاکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ انہیں بلایا گیا بلایا گیا اسٹابلشمنٹ کی جانب سے نصیم زارہ صاحب آج کے پرگرام میں انہوں نے کہا آپ پارا ملاقات ہوئی تو آپ پارا ہمیں پتائے کہ کس کا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا شاہن صاحبہ صاحب کی جانب سے شاکت ترین صاحب کی جانب سے معاف کیجے گا کہ ان کی اسٹابلشمنٹ کے بلاوے پر ملاقات ہوئی اس ملاقات میں تاریخ باجوا صاحب موجود تھے حفیظ شیخ صاحب موجود تھے مفتہ اسمائل صاحب موجود تھے اور کہا گیا اسٹابلشمنٹ کی جانب سے کہ ہم ایک کلیکٹیف فیس کے طور پر ہم مجبوری طور پر مل کر آئی ایم ایف سے بات کریں تو شاکت ترین صاحب کہتے ہیں میں نے منع کر دیا شاہن صاحبہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر جو تجزیہ دیا جو خبر دی اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان آیا اور آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا تھا انسینویشنز بائی شاہن صاحبہ اور سم ایڈرز آن سوشل میڈیا کوٹنگ دا فارم فائنانس منسٹر آر بیسلس پروپیگنڈا قیاس آرائیاں غلط ہیں بے بنیاد پروپیگنڈا ہے the same has also been duly reverted by مسٹر شاکترین himself شاکترین خود اس کی تردید کر چکے ہیں paddling malicious allegations and blatant lies against the institution and its leadership to promote vested interests is condemnable ایسی افواہیں پھیلانا ایسی بے بنیاد باتیں پھیلانا یہ institutions اداروں کے اور ان کی قیادت کے خلاف یہ قابل مزمت ہے اور یہ بھی کہا گیا اور ادارے کے پاس قانونی کا روائی کا حق محفوظ ہے یہ آئیس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے اب اس معاملے میں شاہین صاحبائی صاحب انہوں نے کچھ باتیں دوبارہ ٹویٹر پہ آکے سوشل میڈیا پر آ کر کی ہیں انہوں نے تو جو شاکترین صاحب والا انٹرویو ہے اسے پوسٹ کیا ہے اور کہا ہے ترین صاحب کے الفاظ خود سننے انہوں نے انکار کر دیا تھا یعنی ان سے کہا گیا کہ ملاقات میں مدد کریں مل کر بات کرتے ہیں آئیم ایف سے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ہماری حکومت کے رائے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ان کی مدد نہیں کروں گا انٹریم گورنمنٹ لے آئیں مدد کر دوں گا تو پھر شاہین صاحبائی صاحب کہا رہے ہیں کہ کوئی بھی یہی کہے گا کہ عمران خان کے خلاف ہی مدد مانگ رہے تھے یہ شاہین صاحبائی صاحب کا کہنا ہے پھر اس کے بعد ایک ایکسپوز پروپیگنڈا ٹویٹر ہنڈل ہے اس نے آئی ایس پی آر کا بیان لگایا شاکت ترین صاحب کا بیان لگایا جس میں شاکت ترین صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کٹیگوریکلی یہ بتا دینا چاہتا ہوں دنائے کرتا ہوں کہ شاہین صاحبائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں مجھ سے اسٹابلشمنٹ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں عمران خان کو چھوڑ دوں اور شاہباز شریف کی حکومت کو جوائن کر لوں شاکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں اب اس پر شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ مسٹر ترین himself broke the news on every TV that he was called and tasks and asked to help شاہباز government and to go to IMF تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو خود شاکت ترین صاحب بتا رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہا کس نے تھا یہ شاکت ترین صاحب نے بتا دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں نے تجزیہ کیا ہے کچھ بھی غلط نہیں ہے یہ شاہین صاحبائی صاحب کا کہنا ہے اور انہوں نے جب یہ بتایا تھا کہ وہ اس بارے میں لکھیں گے تو انہوں نے کہا تھا جلد لکھوں گا سب سے بڑے نیوٹرل نیوٹرل جو فوج ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے بڑے نیوٹرل جن کو شاکت ترین نے ساری کہانی سنا کر کہ کیسے ان سے کہا گیا کہ عمران کو چھوڑ کر شہباز حکومت کی مدد کریں آئی ایم ایف جا کر بے نقاب کر دیا ہے اب سخت گھبرا رہے ہیں اور باقی چار مہینے کیوں نہیں گزر رہے خوفناک دل دہلا دینے والی کہانی ہے ذرا انتظار یہ شاہین صاحبائی صاحب کی جانب سے لکھا گیا تھا اس پر کہا گیا کہ عمران خان کو چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی تو شاہین صاحبائی صاحب یہی سوال کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں کوئی بھی کہے گا کہ اگر شہباز شریف کی مدد مانگی جا رہی ہے حکومت گرانے کے بعد تو یہ مدد مانگنا جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑنے کی بات کرنے جیسا ہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو ظالم قرار دے دیا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ظلم کیا گیا ملکی کوئیلے کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ کوئیلے کے پلانٹ لگائے گئے یہ پلانٹ ہوں یہ سب آپ نے لگائے تھے یہ صاحبال جو ہے یہاں پر امپورٹڈ پلانٹ آپ نے لگائے تھے اور آدھی آبادی کو آپ نے دمے کا مریض بنا دیا وہاں پہ آگ جلا جلا کے کوئیلہ جلا جلا کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا مہنگی ترین بجلین سے پیدا ہوئی اور ہمارا اپنا کوئیلہ بھی استعمال میں نہیں آیا یہ ظلم آپ نے کیا تھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا ہے تو ظالم آپ ہیں وزیراللہ پنجاب آپ تھے اس وقت آپ کا کارنامہ تھا آپ کی تصویریں موجود ہیں اور آپ کا معاہدہ موجود ہے آپ کے تمام کام موجود ہیں تو یہ ظلم آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس صوبے کے ساتھ اب اپنے آپ کو ظالم کہیں آپ تو ایسے بات بنے گی نہیں آپ خود ہی کہنے کہ ہم نے ملک دیوالیا کر دیا ہے تو یہ اعترافات ابھی اور سامنے آئیں گے اس کے اچھے دے میں آپ کو بتاؤں کہ چودریوں کے خاندان میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے چودری پرویزرائی صاحب چودری شجاعت حسین صاحب باقاعدہ درمیان میں ایک دیوار آ گئی ہے چودری شجاعت حسین صاحب نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کی بیٹے سالک حسین شافع حسین اور ان کے ساتھ ساتھ تاریخ بشیر چیما یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں یہ شہباز شریف کے کیمپ میں جا چکے ہیں جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے ملاقات بھی کیے بھی جا کے چودری شجاعت حسین صاحب سے دوسری جانب حسین الہی نے مونس الہی نے ٹوئیٹر پہ بتا دیا ہے کہ وہ الگ ہیں اور ساتھ ہی جو چودری پرویز الہی ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ ہم الگ ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو کلیر ڈیوائیڈ ہے اس ڈیوائیڈ کو پیدا کرنے میں سب سے بڑا کام کیا کامیابی کے ساتھ آصف علی زرداری نے اور آصف علی زرداری نے ہی تیار کیا میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ جائیں جا کر ملاقاتیں وغیرہ کریں اور چودری شجاعت حسین مان گئے چودری پرویز الہی کے معاملے میں یہاں پر مس کیلکیولیشن ہوئی اور اب چودری پرویز الہی صاحب جن کو مار بھی کھانا پڑی اس تمام تر لڑائی میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے بھی لوگ